رہنہ صاحب اب وہ آپ کی خبر کے اوپر میں آتا ہوں کچھ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں وہ قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ اگلے سیٹ اپ کے لیے تین پارٹی سربراہان ایک شریک چیرمن ہے اور دو سربراہان ہے ان کو مائنس کر دیا جائے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کسی کو بھی اب مائنس کر کے کام نہیں چلے گا کسی کو میرے یہ بات اچھی لگے کسی کو بری لگے چاہے مائنس آپ کہیں کہ نواز شریف ہو جائے چاہے آپ کہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی مائنس ہو جائے چاہے آپ کہیں کہ شاہ محمود قریشی ہو جائے چاہے آپ کہیں کہ آصف علی زرداری ہو جائے چاہے آپ کہیں کہ فلا ہو جائے کسی کو بھی اب مائنس کر کے گزارہ نہیں ہوگا جو سیاسی جماعتیں زمین حقیقت میں موجود ہیں جن کا ووڈ بینک ہے آپ کہیں کہ ان کی قیادتوں کو مائنس کر کے آپ پاکستان کے اندر ایک صاف شفاف انتہابات کرا سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے آپ یہ میری بات نوٹ کا لیجئے گا آنے والے حالات آپ کو بتا دیں گے آپ مجھے ایک بات دائیں نگران سیٹ اپ میں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے پہلے ہم الزام لگاتے تھے ہم کا مطلب ہے کہ تمام صحافی اور بلوک کہتے تھے یہ فلاں کام فلاں نے کیا فلاں کی حکومت ہے اب جو ہو رہے وہ نگران سیٹ اپ پہ پا رہا ہے نگران سیٹ اپ کو بھی اس بات کو سوچنا ہوگا دیکھنا ہوگا ہاں جو جرم کرتا ہے سزا دیں میں پہلے دن سے اس بات پہ قائل ہوں جو پاکستان کے خلاف ہے پلکن نہ اسے معاف کریں جس نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے میرے قومی اداروں پہ بکواس کرنی ہے ان کے حلاف غلی زبان استعمال کرنی ہے جس طرح ہوئی ہے تو پھر ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں مجھے بتایا جائے وہ کہاں سے آتے ہیں کس طرح انہیں داخل ہونے دیا جاتا ہے کس طرح وہ بولتے ہیں بلکل ان کے خلاف کاروائی کریں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جباز سے ہو چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو نہیں معافی دینی چاہیے سب سے پہلے میرا پاکستان افواج پاکستان جو سرحدوں میں کرے ہو کچھ جامع شہادت دوش کرتے ہیں ہمیں سکتی نین دیتے ہیں ہمارے ملک کی افاظت کرتے ہیں ان کے خلاف بکواس کرنے والے بولنے والوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے لیکن ملک کے اندر جمہوریت کے لیے بھی سب کو موقع ملنا چاہیے ایک تو آپ کا بتا دوں یاسر صاحب الیکشن فروری کے تیسری ہفتے میں ہوں گے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہوں گے ہاں جی الیکشن ہوں گے فروری کے تیسری ہفتے میں یہ کنفرم ہے جی میری آپ بہت نوٹ کر لیجئے اگر آگے نکلتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجئے میں نے یاد کرے کہا تھا کہ بیس فروری سے پہلے کیونکہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دے رہا کوئی حاصلہ فروری سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائیں گے یہ الیکشن فروری سے آگے نہیں جائیں گے کوئی کوشش کر کے دیکھ لے جو مرضی ہو جائے آپ کو فروری کیوں لگتا ہے آئی ایم ایف کی سٹینڈ بائی آرینجمنٹ پورا ہو رہا ہے اس لیے لگتا ہے ملک کے سیاسی حالات اس قدر مجبوری بیدا کر دیں گے کہ ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا اس وقت پورے پاکستان کے اندر سوائے مسلم لیگ نون کے کوئی ایک سیاسی جوابت آدھے جو الیکشن نوے دن کے اندر کرانے کے لیے زور نہیں ڈا رہے شیری رحمان کا آپ نے بیان سن لیا پی بس پارٹی پل کے سامنے آگئی سر کئی جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام کا سن لیا کئی جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کروائیں کون سے جماعتیں چلے نام لے پی ٹی آئے پارلیمنٹریانز جماعتوں نہ نکھیں پتہ نہیں یا سر صاحب مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں یار ابھی وہ جماعتیں بانتو جائیں کیا بات کر رہے ہیں جلسہ کیا آج جلسہ کیا کیا جلسہ کیا ہے مجھے بتا دینا بیس ہزار بندہ اگر پی ٹی آئے کے گھڑ میں سے آپ گنٹی کرنے کیا تھے وہاں پہ آج آپ تو اس طرح لگا ہے جیسے آپ کسی ادارے کا رول ادا کر رہے ہیں کسی ادارے کا جو گنٹی کر کے پوری دیتا ہے مجھے یہ بیسہ لوگ ہیں یہ جلسہ دیکھیں نا یہ بیسہ لوگ ہیں سامنگ وزیرالہ کے پی کے وہاں پہ موجود ہیں کے پی کے دو سامنگ وزیرالہ وہاں پہ موجود ہیں پوری قوت آپ نے لگا دی ہے آپ ایک اس جگہ میں جلسہ کھا رہے ہیں جس حلقے کے اندر تین لاکھ سے زائد وہ اٹھا ہے چلیں مجھے دکھائیں درہ کتنے لوگ ہیں دکھائیں نا بیس ہزار کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ آپ کی گردن تھک جاتی ہے اور آپ کی گردن اس طرح ہوتی ہے اور دور دور تک لوگ نظر آتے ہیں کیا وہ لوگ ہیں آپ مجھے اس پورے جلسے میں کوئی ایک پی ٹی آئے کے اگر دو تین لاکھ حوام کا جلسہ ہو جاتا ہے سر بیس ہزار ان کے وہاں سے نکالنا پھر بھی بہت بڑی بات ہو مجھے بیس ہزار دکھائیں نا آپ کیوں اس بات پر زدکار لیں چلیں دس ہزار پر رکھیں چلیں دس ہزار ہو گیا مان لیے چلیں چلیں میں آپ کی بات پیس ہزار مان لیے میں نے آپ کی بات پیس ہزار مان لیے آپ پورے پاکستان سے آپ نے زور لگا دیا سارا کچھ کر دیا ہے آپ نے کہہ دیا کہ بڑا کچھ ہو گیا جلڈہ بھی آپ نے ایک نیا لے آئے ہیں بکول آپ کے میرے بکول جو ہے چلے میں کل کے پروگرام میں آپ کو وہ سرکاری جو عداد و شمار بھی دے دوں گا اس لئے سرکاری عداد و شمار دوں گا چونکہ پی ٹی وی نے بھی دکھایا ہے نا پی ٹی وی نے بھی اس پروگرام کو دکھایا ہے ایک سرکاری ٹی وی چینل نے چلے لگا لے سرکاری ٹی وی چینل نے بھی اس کو دکھایا ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ جماعت نہیں ہے سرکاری ٹی وی چینل دکھا رہا ہے ابھی وہ جماعت نہیں ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت نہیں ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت نہیں ہے پھر آپ سمجھ لینا وہ کتنی بڑی جماعت ہے جس کو سرکاری جامت دکھاتے ہیں جس کا چیزیں ہوتی ہیں مجھے بتائیں یہ یہی جماعت تھی یہی لوگ تھے ایک ونی آسر صاحب دو ہفتے پہلے کے پی کے میں دو لیکشن ہوئے ہیں پشاور میں لیکشن ہوا ہے حویلیہ میں الیکشن ہوا ہے جیتی کون سی جماعت ہے آپ کو نہیں پتا اس وقت یہی وزیر تھے یہی وزیر حالہ تھے جب چوتھے نمبر میں تھے تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹائم مانگ رہے ہیں کتنا ٹائم مانگ لیں گے وہ جو ٹائم مانگ رہے ہیں میرا خیال ہے انہی کے لئے ٹائم ہے لیکن شاید یہ بات بانتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں میں یہ بات مان رہا ہوں مجھے تو یہ بھی بتایا کہ غیر ملکی سفیر جو ہیں ان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے یہ نئی بننے والی جماعتوں کی وہاں میں بھی یہی بات ڈسکس ہوتی ہے کہ جناب فروری کا تیسرا ہفتہ ہے یہ پی ٹائی والی میٹنگ میں کیا ہوا ہے خریشی صاحب والی کچھ نہیں ہوا وہ بھی تو غیر ملکی سفرہ سے ہوئی وہ بھی تو غیر ملکی سفرہ سے ہوئی نہیں وہ جو ہوئی ہے اس میں ہوئی ہے بلکل دیکھیں کیا ملنا نہیں چاہیے اس پہ کیا یہ بات چیت رہائی والی یہ سائفر رہائی یا دیگر باتیں یہ ایک منٹ سے پہلے ٹرائیول کر جاتی ہے نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے سیاسی طور پر ملنا ہر جماعت کا حق ہے وہ ملتی ہے ایک بات تو آپ مانیں نا کہ لوگ کہتے تھے یہ جو آپ کو بہت سے چہرے نظر آتے ہیں لوگ کہتے تھے جناب یہ بندہ گرفتار ہوا جناب یہ ایک رہات نہیں نکال سکتا ہے چونکہ اسے فلان چیز چاہیی ہوتی وہ کئی راتیں نکال گیا کئی راتیں نکالنے کے لئے تیار بیٹھا ہے کئی جگہوں پہ جان وہ اپنی سزا کو لمبا کرنے کے لئے بھی تیار بیٹھا ہے وہ لڑائی لڑنے کے لئے بھی تیار بیٹھا ہے تو مجھے بتائیں پھر غلط کون ہوا ٹھیک کون ہوا یہ اثر اب اب نہ آپ کو آج آج میں ایک بات بتا دوں اس وقت وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں دیر سار اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت بن رہی ہیں ان کے لئے سب سے بری اپوزیشن مہنگائی ہے ان کے لئے سب سے بری اپوزیشن آنے والے بجلی کے بل ہے اس میں ہی نے مجھے مجھے میرے موبائل پہ ایک بندے نے بل بھیجا میں نہیں جانتا وہ کرنا اس نے کہا جی ہم تو آپ کے لوگوں کا پروڈم دیکھتے ہیں مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو بل ہے اس کو میں کس طرح ادا کروں بل ادا کروں بچوں کو تعلیم دلاؤں گھر کا کرایا دوں کھانے پینے کی اشیاء لاؤں کیا کروں یہ اگست کا بل ہے سوری بچھلا بل ہے ابھی بل اگست کے آنے ہیں اور جب یہ بل آنے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل جانی ہیں سننے میں آیا ہے کہ جناب فیول پرائس اس کے لابہ سننے میں آیا ہے کہ بجلی کی قیمت مزید بڑھ رہی ہے بڑھ گئی ہے سر بڑھ گئی ہے فی ایونٹ قیمت بڑھ گئی ہے وہ اس کو چھوڑیے آپ کو مبارک ہو پھر آپ کو بہت مبارک ہو آپ تو گن گھاتے ہیں آپ کو مبارک ہو جائے عوام ٹھٹے گھوں میں جائے عوام جہاں مرزی جائے عوام جہاں کے عوام بھوکی مرے جو مرزی ہو جائے ان لوگوں کو مبارک ہو بھئی جو ادا کر سکتے ہیں بھر کبھی سوچیں اس انڈسٹی والے کا جس کے انڈسٹی کا بل زیادہ آئے گا وہ چیزیں اس کو مجبوراً مہنگی کرنی پڑے گی اگر اسے انڈسٹی چلانی ہے تو مہنگی چیزیں مہنگی جب بزار میں جائیں گی خرید نہیں پڑے گی